ہزاروں درد سہ کر اس لیے ہم اسکراتے ہیں ہزاروں درد سہ کر اس لیے ہم اسکراتے ہیں ہزاروں درد سہ کر اس لیے ہم اسکراتے ہیں ہزاروں درد سہ کر اس لیے ہم اسکراتے ہیں ہزاروں درد سہ کر اس لیے ہم اسکراتے ہیں زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں زمانہ زخم نعرے رسالہ نعرے غوثیت مشرقِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت جنابِ محترم سعید اختر صاحب جوکر پوری ہزاروں درد سہ کر اس لیے ہم اسکراتے ہیں ہزاروں درد سہ کر اس لیے ہم اسکراتے ہیں زمانہ زخم دیتا ہے زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں زمانہ زخم دیتا ہے زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں ہزاروں زخم اسکر اس لیے ہم اسکراتے ہیں اور یہ شیر دیوانوں کے لیے ہیں اچھی شاعری اگر آپ سننا جانتے ہیں تو ابھی اندازہ لگ جائے گا محبت سے سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں جدائی کس کو کہتے ہیں تڑپنا کیسا ہوتا ہے جدائی کس کو کہتے ہیں تڑپنا کیسا ہوتا ہے جدائی کس کو کہتے ہیں تڑپنا کیسا ہوتا ہے یہ باتیں ان سے پوچھو جو مدینہ چھوڑ آتے ہیں یہ باتیں ان سے پوچھو جو مدینہ چھوڑ آتے ہیں جدائی کس کو کہتے ہیں تڑپنا کیسا ہوتا ہے جدائی کس کو کہتے ہیں جدائی کس کو کہتے ہیں یہ باتیں ان سے پوچھو جو مدینہ چھوڑ آتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرات شاہیر ایلیہ سلیان سعید اختر صاحب جو خدپوری جشنِ دستار بندی سبحان اللہ سبحان اللہ زمانہ زخم دیتا ہے زمانہ وہ لوگ کیا گزر گئے یہاں سے جو میں فلم میں نارہ لگاتے تھے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ نہیں اگر موجود ہیں تو یار ہونے کا ثبوت پیش کریں تاری صاحب شیر پیش کرتا ہوں زمانہ زخم دیتا ہے زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں جدائی جس کو کہتے ہیں تڑپنا کیسا ہو ہوتا ہے جدائی جس کو کہتے ہیں تڑپنا کیسا ہوتا ہے یہ باتیں ان سے پوچھو جو یہ باتیں ان سے پوچھو جو مدینہ چھوڑے آتے ہیں یہ باتیں ان سے پوچھو جو مدینہ چھوڑے آتے ہیں زمانہ زخم دیتا ہے زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں سبحان اللہ حضرت علامہ احسان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے جملہ علماء اکرام تشریف فرما ہے تو ایک بڑا شیر پڑھتا ہوں درہ علماء اکرام کی محبت میں بھی کہتے ہیں سبحان اللہ فلک اسو بہاتا ہے زمین بھی کآمب جاتی ہے فلک اسو بہاتا ہے زمین بھی کآمب جاتی ہے فلک آنسا براتا ہے زمین میں کاف جاتی ہے فلک آنسا براتا ہے زمین میں کاف جاتی ہے جوا بیٹے کجب ابن علی لاشا اٹھا دے ہیں جوا بیٹے کجب ابن علی لاشا اٹھا دے ہیں زمانہ زخم دیتا ہے زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں حرم سے پھر نکل کر آ فلسطینی فضائے مرہم لگاتے 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 پر نیچہ چہاں دے ہیں میرے آگر میرے دیکھیں ناری رسالت ناری غوصیت مسلکی عالی حضرت فیضانی عالی حضرت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت 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 بھڑت ہے یہ ایک پرچی بھی آئی ہے میرے پاس تو چاہوں گا چند شیل اس کے پردی جائیں اور جو کہ آپ جانتے ہیں میرے بعد خطیب اہل سنت ناشر مسلقام مفتی حماس صاحب قبلہ وہ تشریف لانے ہی والے ہیں جب تک آپ سید اختر سے آپ قلقات ہو رہی ہیں یہ میں اس کو بات چیت سمجھ رہا ہوں بس سمات کر لیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے سید اختر اسی دمنات کے اشعار کہتا ہو سید اختر اسی دمنات سید اختر اسی دمنات کے اشعار کہتا ہو سید اختر اسی دمنات کے اشعار کہتا ہو تخیل میں میرے سرکار جب تشریف لاتے ہیں تخیل میں میرے سرکار جب تشریف لاتے ہیں زمانہ زخم دیتا ہے زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں اس دمنات کے لگ رہا ہے کہ یہی فرمائش ہے کہ جس کو چاہتے ہیں تو میں چندشید اس کلام کے پیش کر دیتا ہوں تیزی کے ساتھ محبت رسول میں سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے سبحان اللہ یہی دیکھ رہے ہیں وہ نورانی چہرے ہیں کہ ابھی تاج زرین کے سروں پر رکھا جائے گا یہی وہ طلبہ اکرام ہیں اللہ قبول فرمالے بڑے نورانی چہرے ہیں اب کچھ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کو دیکھنے میں جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ حاصل کریں ماشاءاللہ برکتیں حاصل کریں اور میں چندشید جو استعمالی طور پر فرمائش ہے کیونکہ دو پرچی ہی ایک ہی فرمائش سے مل گئی ہیں ماشاءاللہ درہ محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ دل تڑپنے لگا دل تڑپنے لگا دل تڑپنے لگا آنکھ رونے لگی دل تڑپنے لگا دل تڑپنے لگا دل تڑپنے لگا آنکھ رونے لگی مصطفیٰ جان رحمت کی آدھا دی مصطفیٰ جانے رحمت کی آدھا دی مصطفیٰ جانے رحمت کی آدھا دی دل تڑپنے لگا دل تڑپنے لگا آنکھ رونے لگی مصطفیٰ جانے رحمت کی آدھا دی مصطفیٰ جانے رحمت کی آدھا دی جب کھٹا اچھائی پر ساتھ ہونے لگے مصطفیٰ جانے رحمت کی آدھا دی مصطفیٰ جانے رحمت کی آدھا دی مصطفیٰ جانے رسالت نارے غصیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت شایرِ علیہ السلام سعید اختر صاحب جو گھر بری جشنِ دستار بدلی وحوہ وحوہ میں اوپریڈر صاحب سے گزارش کروں گا اس کی ٹون کم نہ کریں جس طریقے سے بجا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بجا رہے ہیں اور اگر کوئی میری جانب سے نقصان ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں ہی بھرپائی کر دوں کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر آپ کھلکے بھلکے بجائیے گا اور کمیٹی والے بیس اچھا دور سے بول تو کیچنگ بڑھائیے تو شاندار کیچنگ آپ بڑھائیے تاکہ لگے واپسی پھلک کیجئے آپ آپ نے بٹن کم کیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں ماشاءاللہ لقفہ رہا ہے درمہ ہم بس سے میں سورا کے کہہ دے ہیں سبحان اللہ مصطفیٰ جانے رہے میں کی آدھا گئی مصطفیٰ جانے رہے میں کی آدھا گئی اُلڈھنوں نے زمانے کی اُلڈھا دیا یا رسول اللہ اُلڈھنوں نے زمانے کی اُلڈھا دیا اُلڈھنوں نے زمانے کی اُلڈھا دیا میرے اپنوں نے بھی مجھ کو تھکرا دیا میرے اپنوں نے بھی مجھ کو تھکرا دیا اُلڈھنوں نے زمانے کی اُلڈھا دیا میرے اپنوں نے بھی مجھ کو ٹھکرا دیا میرے اپنوں نے بھی مجھ کو ٹھکرا دیا دنیا تانوں کے نش ترچپ ہونے لگی دنیا تانوں کے نش ترچپ ہونے لگی تو مصطفیٰ جانے رحمت کی آدھا گئی اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت اللہ مقرر ہو اسے دوبارہ پریشن ماشاء اللہ ایک دو دیوانہ اس کو خیال آیا اور محبت میں نعرہ لگایا سب دیوانے ہیں بہت اچھے اندار رسول مگر ان کی طرح میں سمجھتا ہوں یوسف بھائی چار پانچ دیوانے محفل میں آ جائیں تو ہم ہماری طرح جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئی صاحب اپنی روش پہ آ رہے ہیں اللہ قبول فرمالے محبت سے انسی آواز میں کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ الجھنوں نے زمانے کی الجھا دیا میرے اپنوں نے بھی مجھ کو ٹھکرا دیا دنیا تانوں کے نشی ترچ بھونے لگی دنیا تانوں کے نشی ترچ بھونے لگی مصطفیٰ جانے رحمت کی آتا گئی مصطفیٰ جانے رہے گے محبت کی آتا گئی اور وہ شیر بھی جو اسی فکر سے متصل ہے اور اہم ہے شیر محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ کون حمدر لگتی ہے محبت کون حمدر لگتی ہے میرا جاؤں کہاں سوچتا تھا سناؤں کسی دا ستاں سوچتا تھا سناؤں کسی دا ستاں سوچتا تھا سناؤں کون حمدر لگتی ہے میرا جاؤں کہاں یا رسول اللہ کون حمدر لگتی ہے میرا جاؤں کہاں سوچتا تھا سناؤں کسی دا ستاں سوچتا تھا سناؤں کسی دا ستاں زندگی غم کے مو کی پی رونے لگی زندگی غم کے مو کی پی رونے لگی تو مصطفیٰ جان نے رحمت کی آدھا گئی کون حمدر لگتی ہے کون حمدر لگتی ہے میرا جاؤں کہاں سوچتا تھا سناؤں کسی دا ستاں کون حمدر لگتی ہے میرا جاؤں کہاں سوچتا تھا سناؤں کسی دا ستاں سوچتا تھا سناؤں کسی دا ستاں زندگی غم کے مو کی پی رونے لگی زندگی غم کے مو کی پی رونے لگی مصطفیٰ جان نے رحمت کی آدھا گئی مصطفیٰ جان نے رحمت کی آدھا گئی مصطفیٰ جان نے رحمت کی آدھا گئی اور محفل میں جتنے دیوانیں بیٹھے ہیں جو واقعی دیوانیں ہیں اور دیوانگی میں بے خودی میں مست ہو کر کے سماعت کر رہے ہیں برسانس ان کی توجہ کا طلب دار ہوں ایسا کوئی نہیں ہے جو نہ چاہے کہ سرکار اپنے روزے پر مجھے بلوالیں تمام آشانوں کے دل کی کیفیت ان کے دل کا حال ان کے دل کی ترجمانی آپ میری زمانی سماعت کریں وہی کیفیت ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے ہیں سبحان اللہ دیکھیں خالی صاحب یہ محبت ہے اس میں تڑپنا بھی ہے اگر تڑپ ہے آپ کے دل میں وہ ذرا تڑپے کہہ دے ہیں سبحان اللہ یہ محبت ہے اس میں تڑپنا بھی ہے تیرے پر مدینے کو جانا بھی ہے تیرے پر مدینے کو جانا بھی ہے یہ محبت ہے اس میں تڑپنا بھی ہے یہ محبت ہے اس میں تڑپنا بھی ہے تیرے پر مدینے کو جانا بھی ہے تیرے پر مدینے کو جانا بھی ہے ٹھک کے جب وہ مفون سی روکے سونے لگی ٹھک کے جب وہ مفون سی روکے سونے لگی تو مصطفہ جانے لحمت کی یاد آدھئی نارے ٹپی نارے رشانت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت سعید افتر صاحب جوکر پھوری بہت اچھا شہر صاحب ایک باروں پر سبحان اللہ علامہ صاحب کا حکم مرہا ہے میں شیر دوبارہ پڑتا ہوں جزا کرتا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ یہ محبت ہے اس میں تڑپڑنا بھی ہے اگر واقعی محبت ہے دل لگ رہا ہے نبی کی نات میں تو کہہ دیں سبحان اللہ یہ محبت ہے اس میں تڑپڑنا بھی ہے تیرے پر مدینہ کو جانا بھی ہے تیرے پر مدینہ کو جانا بھی ہے یہ محبت تھا اس میں تڑپنا بھی ہے تیرہ پرمدین کو جانا بھی ہے تیرہ پرمدین کو جانا بھی ہے تھک کہ جب وہ مفونسی روک سونے لگی مصطفیٰ جان نے رحمت کی آتا گئی 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 اور ایک شیر تو اس طرح سے بھی ہے کہ غم کا ماحول کتنا ہی بڑا کم نہ ہو اگر مصطفیٰ کا کرم ہو جائے تو ذرے سے بھی کم یہ سمجھ لیں تو ایسا شیر کی ہے علامہ حسن صاحب 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 اور خاری عصب صاحب صاحب تشریف فرما ہے مورناتب صاحب 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 جملہ علماء کرام کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں دعاوں کے ساتھ کہہ دے ہیں سبحان اللہ اگر مصطفیٰ کا کرم ہو جائے تو کوئی حیثیت نہیں ہے غم چاہے پہال کے مفابلہ یہاں رکھ دیجئے محبت سے بولیے سبحان اللہ فکر کا سارا پانی اترنے لگا غم کے دریانوں سے میں اُبھرنے لگا غم کے دریانوں سے میں اُبھرنے لگا فکر کا سارا پانی اترنے لگا فکر کا سارا پانی اترنے لگا غم کے دریانوں سے میں اُبھرنے لگا کشتی زندگی جب ڈوبونے لگی کشتی زندگی جب ڈوبونے لگی تو مصطفیٰ نعرے تنبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مصرق اعلا حضرت فتیبِ ہندوستان علماء مفتی حماد رضا صاحب صبلہ علماء اہل سنت نعرے تنبیر نعرے رسالت فتیبِ ہندوستان حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب صبلہ علماء اہل سنت جو دائیں بائیں کھڑے ہیں فوراں بیٹھ جائیں فوراں جو دائیں بائیں ہیں جگہ حاصل کر لیں ورنہ جگہ نہیں ملے گی فوراں بیٹھ جائیں اب جات تشفر اچھیں اس کی حماد صاحب آ چکے ہیں ان کے بعد فوراں ترہی چھوڑی ہو کرسی پہ ہی بیٹھ جائیں ماشاءاللہ چونکہ اب آپ آگئے ہیں حضرت تو دو شیر اس کے رہ گئے ہیں اجازت ہو تو پڑھ دیں اور اس کے بعد آپ پڑھ دیں ماشاءاللہ اچھا مزاد ہے وہ اجازت دیں گئے ہیں اب بیٹھئے میرے بھائی بیٹھ جائیں جو لوگ باہر چلے گئے ہیں فوراں آ جائیں فوراں تشریف نے آئیں بہت جل تخریش کرو گی بیٹھ جائیں میرے بھائی بیٹھ جائیں ماشاءاللہ تشریف ہیں آج بڑی مصروفیت ہے اور بڑی مصروف ذات کا انتخاب کیا ہے مناتر صاحب صبلہ نے جو حضرت علامہ مفتی حماد صبلہ کی تاریخ مل گئی گئی اور حضرت آبی گئے ماشاءاللہ ارے اب تو حضرت کا چہرہ امکے نگاہوں کے سامنے ہیں درہ دونوں ہاتھ اکھ اٹھا کے کہہ دیں سباہ 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 جزاکاللہ درہ اور محبت سے اونچی آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ حضرت کا حکم ہو رہا ہے تو حضرت کی موجودگی میں صرف صرف جو شیر آخر رہ گیا ہے اور مقتہ رہ گیا ہے بس اجازت دے کے پڑھ رہا ہوں درہ اور محبت سے اونچی آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ مصطفیہ فکر کا سارا پانی خم کے دریاں اسے میں اُبھرینے لگا خم کے دریاں اسے میں اُبھرینے لگا فکر کا سارا پانی اُبھرینے لگا خم کے دریاں اسے میں اُبھرینے لگا خم کے دریاں اسے میں اُبھرینے لگا کشتی زندگی جب دوبونے لگی تو مصطفیہ جانے رحمت کی آتا گئی مصطفیہ جانے رحمت کی آتا گئی اور بس مقتہ سن لیں کہ حضرت کی اب تقریر ہونا ہے تو ذرا چرن کے کہہ دے ہیں سبحان اللہ اور دون کے ساتھ علماء اکرام ترسی قرمہ اے سیدی عشق میں یہ مقام آ گیا اے سیدی عشق میں یہ مقام آ گیا اے سیدی عشق میں یہ مقام آ گیا میرے ہو تو پہ وکا مقام آ گیا میرے ہوتوں پہ پیپا کا نام آ گیا ایسا ہی دیشک میں یہ مقام آ گیا ایسا ہی دیشک میں یہ مقام آ گیا میرے ہوتوں پہ پہ پا کا نام آ گیا یاد تیبہ کی پل کے بھگونے لگی تو مصطفیٰ جان نے رحمت کی یاد آ گئی مصطفیٰ جان نے رحمت کی یاد آ گئی مصطفیٰ جان نے رحمت کی یاد آ گئی بھائی کا حکم ہے تو دوبارہ شیر پڑھنا ہوں پڑھتے مفتی صاحب اجازت دے رہے ہیں تب یہ تو یہ کر رہی ہے کہ میں ہی پڑھتا رہا ہوں مگر ایسا نہیں کرنا ہے مجھے چونکہ خطاب ابھی فوراں سمات کریں گے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اے سید عشق میں یہ مقام آ گیا اے سید عشق میں یہ مقام آ گیا میرے ہو تو پتہ پاک کا نام آ گیا میرے ہو تو پتہ پاک کا نام آ گیا اے سید عشق میں یہ مقام آ گیا میرے ہو تو پتہ پاک کا نام آ گیا میرے ہو تو پتہ پاک کا نام آ گیا یاد دعبہ کی پل کے بھی گونے لگی مصطفیٰ جا نے رحمت کیا آ گیا مصطفیٰ جا نے رحمت کیا مصطفیٰ جا نے رحمت کیا مصطفیٰ جا نے رحمت کیا